حیثہ کلفاز استعمال کرنے پر سپریم کورٹ ایڈمیسٹریٹر کراسی مرتضہ بہاب پر برہم ہوئی سپریم کورٹ مزیرا رسن کو مرتضہ بہاب کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے شفیب ولوش ہمارے ساتھ موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز آج کا جو موضوع ہے جو ابھی ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس سے متعلق ہے اس سے قبل بھی ہم ایک وی لاغ کرنا چاہتے تھے جس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ عدالت عزمہ کے اختیارات کیا ہوتے ہیں آپ کی سپریم کورٹ کی اختیارات کیا ہوتے ہیں سپریم کورٹ اگر چاہے اگر سپریم کورٹ کے سامنے کوئی مس بہیو کرے تو کیا سپریم کورٹ کسی کو اس کے عدے سے ہٹا سکتا ہے اس سے قبل پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک وزیر آزم کو سپریم کورٹ کا حکم نام ماننے کے اوپر سپریم کورٹ سے ناہل کیا گیا تھا آج ایک دفعہ اور اس طرح کی تاریخ کو دھرائیا گیا ہے کراچی کے ایڈمیسٹریٹر موتزا وحاب صاحب جو کہ ایک بیریسٹر بھی ہیں لیکن موتزا وحاب صاحب ایڈمیسٹریٹر کراچی کی حیثیت سے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے یہ ایک جو گٹر باغیچہ رازی کا قبضہ کیس ہے جہاں کے جو ٹوٹل پچاس اکڑ کے اوپر جو ہے وہ قبضے کا مقدمہ تھا اس سے مطلق کمیشنر کراچی کی ریپورٹ تھی اس کے اوپر ان کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا جس حکم میں ان کو یہ پوچھا گیا کہ یہ رازی آپ نے خالی نہیں کرائی جس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا عدالت کی طرف جو ہے وہ توہین امیز رویہ اختیار کیا اور جب توہین امیز رویہ اختیار کیا اور غصہ دکھانے کی کوشش کی تو عدالت کے اندر سے یہ ریمارکش ملے ان کو جسٹس کازی امین صاحب نے کہا کہ یہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے یہ ریاست کی جو امانت ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ صرف اس کے کسٹوڈین ہے آپ کو اس کو مینج کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے یہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ مالک ہیں دوسرا ان کو عدالت کی طرف سے باور کرایا گیا کہ آج آپ یہاں پہ ایڈنسٹیٹر کراچی کی حیثیت سے پیش ہوئے اور آپ کا جو رویہ ہے وہ سیاست دانوں جیسے آپ یہاں پہ سیاسی تقریر کرنے نہیں آئے آپ یہاں پہ ہمیں اپنا کوئی سیاسی حریف بالکل نہ سمجھیں اور آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ کام کریں لیکن چونکہ ان کی طرف سے وہ جو توہین امیز رویہ تھا وہ بالکل برقرار رہا اور ان کے اس غصے اور اس طرح کے لہجے کو دیکھتے ہوئے جہاں چیف جسس آف پاکستان گلزار احمد نے ان کو گیٹ آؤٹ کہہ کے عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فوری طور پر ایک آرڈر لکھوایا جو تھوڑی دیر کے اندر آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو گردش کرتا نظر آئے گا ابھی وہ چونکہ آرڈر عدالت کے باقی مقدمات چل رہے ہیں اور وہ آرڈر ابھی تک باہر نہیں نکلا فوری طور پر انہوں نے جو چیف منسٹر سندھ ہیں سید مراد علی شاہ صاحب ان کو ایک حکم نامہ لکھتی آیا کہ آپ فوری طور پر جیسی آپ کو یہ آرڈر ملتا ہے اس بندے کو فارق کریں یہ مرتضی بہاب صاحب کو اور ان کی جگہ ایک نیا ایڈمیسٹریٹر لگائیں اور یہ واضح رہے کہ نیا ایڈمیسٹریٹر جو ہے وہ انبائس ہونا چاہیے اس کا کوئی پولیٹیکل تعلق نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل ایفیلیشن والے لوگ ایڈمیسٹریشن نہیں کر سکتے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ نیوز کلپنگز آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے مطابق یہ آج ہی آہ ستائیس دسمبر دوہزار اکیس جو کہ بہنزیر کی برسی کا دن ہے آج ہی کے دن اس فیصلے کو جاری کیا گیا ہے اور آج ہی کی تازہ ترینجے پرسیڈنگ تھی بہت شکریہ اسلام علیکم اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ نے ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے عدالت میں ایک کیس کی کارروائی کے دوران یہ اہم حکم دیا گیا ہے ہمارے نمائندے وقاس خان ساتھ موجود ہیں وقاس کس کی سماعت کے دوران یہ حکم دیا گیا کیا وضعہ بنی ہے دیکھیں گٹر باغی جا کیس میں سپریم کورٹ کا بڑا حکم سامنے آیا ہے مرتضی وحاب کو عدالت میں غصہ کرنا مہنگا پڑ گیا ہے سپریم کورٹ نے سخت الفاظ اسے ماہ کرنے پر مرتضی وحاب پر برہنی کے اظہار کیا اور خوزی علیہ السلام کو مرتضی وحاب کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا جس سے اس قاضی امین کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ یہ ریاست کی زمینیں ہیں آپ کی ذاتی ملکیت نہیں واپس کرنا ہوں گی ہم نہیں لیں گے تو کوئی اور آ کر لے گا آپ واپس کریں گے زمینیں آہ ہم آہ کیا آہ چلے جائیں حکومت چھوڑ دیں مرتضی وحاب نے بین کے سامنے یہ بات پر عدالت نے اس پر یہ ریمارک دیئے کہ آپ آہ ایڈمنسٹریٹر نہیں لگ رہے کہیں سے بھی آپ سیاسی جماعت کی آہ کے نمائندہ لگ رہے ہیں اس طرح کی باتیں یہاں نہیں ہوتی آہ مرتضی وحاب آہ کا جو رویہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جس پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا آہ عدالت نے یہ بھی ریمارک دیئے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں سیاسی رہنما لگ رہے ہیں چیز جسٹس نے پھر ریمارک دیئے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر کو شہریوں کی حدمت کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ غیر جانبزاری سے کام آہ کر